السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے کئی آپ دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے تور کی قسم کئی اللہ نے آسمانوں کی قسم کھائی کئی زمین کی قسم کھائی اس طرح الگ الگ چیزوں کی قسم کھائی ہے انہی میں سے ایک چیز ہے انجیر اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں ایک چھوٹی صورت بھی نازل فرمائی ہے جس کا نام تین ہے تین کی قسم یعنی انجیر کی قسم اور اس صورت کا بھی نام تین ہے تین کا معنی انجیر ہوتا ہے تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی مبارک چیز ہوگی کہ اللہ نے اسے قسم میں یاد فرمایا ہے یہ بہت ہی لذیذ پھل ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں اور خریدنے میں تھوڑا مہنگا ہے لیکن انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے حکمہ کہتے ہیں کہ غزائیت میں سب سے اچھا پھل انجیر ہے اس میں چھلکا بھی نہیں ہوتا ہے اور اس میں گھٹلی بھی نہیں ہوتی ہے اس کے بہت سارے فائدے حکمہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں میں کچھ فائدے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک پتھری گردے یا پتھے میں اگر پتھری ہے اور کوئی انسان روزانہ صبح دو تین دانے انجیر کے کھاتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ غلعزیز پتھری گھل کر باہر آ جائے چاہے وہ پتھے میں ہو یا گردے میں ہو نمبر دو انجیر جو شخص کھاتا ہے تو اس کے چہرے پر نکھار ہوتی ہے چہرہ چمکدار ہوتا ہے پھوڑی پھونسیا اس کے چہرے پر نظر نہیں آتی ہے نمبر تین کولنج کی بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے کولک پن بڑی آنٹ کی بیماری جسے آپ کہتے ہیں یہ قبض کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے انجیر نمبر چار کمر کا درد کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جوانی میں بھی کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے میں جاتے جاتے کمر کا درد شروع ہوتا ہے اگر وہ لوگ ڈیلی دو تین دانے انجیر کے اپنی خوراک میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ کمر کے درد سے وہ محفوظ رہیں گے نمبر پانچ نہار مو انجیر کھانا بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے نمبر چھے پیٹ کی بیماریوں میں بواسیر جو ہے بواسیر یہ پیٹ کی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری مانی جاتی ہے اور اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ قبضیت سے ہوتی ہے تو جب انجیر بندہ کھاتا ہے تو قبض بھی ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بواسیر سے محفوظ کر دیتی ہے انجیر تو اس لیے انجیر کو اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں نمبر ساتھ گٹھیا جوڑوں کے درد میں بھی کچھ لوگ مقتلع ہو جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ زیتون کے تیل میں اگر خاص ملا کر اس کو کھائیں انجیر کو تو اور زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اگر صرف و صرف انجیر کے دو تین دانے آپ ڈیلی کھاتے ہیں تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد سے بھی محفوظ رہیں گے نمبر آٹھ زہر کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے اگر کوئی بندہ ڈیلی دو تین دانے انجیر کے کھاتا ہے تو اگر کبھی ایسا ہوا کہ کسی زہریلی چیز نے اسے کھانٹ لیا یا زہر وغیرہ اسے دیا گیا تو بہت حد تک انجیر اس زہر کا اثر کم کر دیتا ہے زہر کا اثر تو بہت تیز ہوتا ہے لیکن انجیر اگر بندہ کھاتا رہتا ہے مسلسل اور زہر اسے دیا گیا یا زہریلی چیز نے کھانٹ لیا تو پھر زہر کا اثر بہت کم ہو جاتا ہے اسی طرح کہا جاتا ہے نمبر نو سینے کے بوجھ اور پھے پڑوں کے سوجن کے لیے بھی انجیر بہت زیادہ مفید ہے نمبر دس جگر اور تلی کو صاف رکھتی ہیں تندرست بنا کر رکھتی ہیں کلیجی اور تلی جو ہماری جسم کا ایک حصہ ہے اسے یہ صاف رکھتی ہے اور تندرست بنا کر رکھتی ہیں نمبر گیارہ بلغم بہت سارے ہمارے ساتھیوں کو بلغم بن جاتا ہے سردی جم جاتی ہے تو انجیر کا سیون کریں کھائیں انجیر بلغم کو چھاٹ کر الگ کر دیتا ہے اور بلغم جب انسان کے جسم میں ہوتا ہے تو اس سے ذہن پر بھی کافی اثر پڑتا ہے اور انجیر جب آپ کھائیں گے تو بلغم بھی ختم ہوگا اور بلغم جب ختم ہوگا تو ذہن بھی طاقتور ہوگا اور کام کرنا شروع کر دے گا نمبر بارہ آتوں کو نرم رکھتی ہے جو قبض کی شکایت کو دور کر دیتی ہے نمبر بارہ پیشاب آور ہے یعنی انجیر جب بندہ کوئی کھاتا ہے تو اسے پیشاب کھل کر آتا ہے کچھ لوگ کو آپ نے دیکھا ہوں گا قطرے کی بیماری ہوتی ہے کھل کر انہیں پیشاب نہیں آتا ہے پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر میں قطرے کی بیماریاں کی وجہ سے جو ہے قطرہ ٹپکتا رہتا ہے تو انجیر کا سیون کریں اس سے پیشاب کھل کر آئے گا اور نالی بھی پیشاب کی صاف رہے گی اور پیشاب کے جو قطرے رہ جاتے ہیں وہ باہر نکل جایا کریں گے نمبر تیرہ آتوں کے سدوں کو دور کرتی ہے یعنی آتوں میں پاکانہ پیشاب گندگی وغیرہ جم جاتی ہے ٹھیک ہے تو جب انجیر کھاتے ہیں تو وہ انہیں وہ صاف کر کے باہر نکال دیتی ہے اور آتھ بلکل کلیر اور صاف رہتی ہیں نمبر چودہ پرانی بلغمی خانسی کو بھی انجیر دور کرتا ہے بلغمی انجیر یہ بلغمی خانسی کو بھی انجیر دور کرتا ہے اور نمبر پندرہ دماغ کو انجیر مضبوط رکھتا ہے تو یہ پندرہ فائدے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے علاوہ طبیبوں نے اپنی کتابوں میں ٹھیلوں سارے فائدے بیان کیے ہیں لیکن اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے ڈیلی آپ صبحوں میں دو تین دانے انجیر کے کھائیں تھوڑا مہنگا پھل ہے لیکن ہم اس سے مہنگی مہنگی دوائیاں اپنی جسمانی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے خرید لیتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کا سیون کرتے رہیں کہ یہ سب بیماریاں ہی نہ پیدا ہوں امید کرتا ہوں کہ ضرور ہم اور آپ سب ایسی چیزوں پر عمل کریں گے تاکہ اپنے آپ کو ہم ایک تندرست انسان بنا کر رکھ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عضی موسیقی